ہائے گائز سو بیسکلی آج کی ویڈیو میں ہم شیڈنگ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیڈنگ کرتے وقت آپ کو کن چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے اور کیا باتیں آپ کو آئیڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو اچھے دیکھنا ہے ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے سو گائز اسکیچنگ میں نے آلیڈی کر رکھی ہے اب میں اس میں آپ کو شیڈنگ کر کے دکھاؤں گا تو شیڈنگ کے لئے میں سٹیڈلر کی سیگزی پینسل ہیوز کروں گا آپ کوئی اور بھی برینڈ کی یوز کر سکتے ہو جیسے آرٹ لائن اے پھر کیمبلن بلٹ اگر آپ سٹیڈلر کی یوز کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھے ریزرٹس دیکھنے کے لئے ملیں گے کیونکہ سٹیڈلر کی پینسل کا جو گرفائٹ ہوتا ہے کافی اچھی کوالٹی کا بنا ہوتا ہے اس میں چمک بھی زیادہ ہوتی ہے اور سمودنس بھی کافی ہوتی ہے سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ جس آبجیکٹ میں مجھے شیڈنگ کرنی ہے اس پورے آبجیکٹ میں میں بہت زیادہ لائٹ سی فلیٹ ٹون لگا دوں گا پورے میں کیونکہ میرا ماننے یہ ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ ہے چاہے وہ کتنا بھی لائٹ ہے ملہا ہائی لائٹ کو چھوڑ کے وہ کہیں سے چاہے کتنا بھی لائٹ ہے مگر پیپر کے سرفیس سے وہ ڈارک ہے تو اسے پیپر کے سرفیس سے ڈیفر کرنے کے لئے میں ایک پورے آبجیکٹ میں لائٹ ٹون لگا دیتا ہوں شروع میں ہی تو آپ اگر ایسا کرنا چاہو تو کر بھی سکتے ہو ویسے ضروری نہیں ہے یہ شیڈنگ کا بارٹ نہیں ہے شیڈنگ کیسے ہوگی وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا سکتے ہو تو شیڈنگ کرنے کے لئے آپ کو پینسل کو تھوڑا پیچھے سے ہولڈ کرنے پریکٹس کرنے ہوگی اور اسے سرفیس پر تھوڑا لٹا کر چلانا ہوگا ٹھیک ہے پینسل کو آپ تھوڑا سا کھڑا کر کے چلائیں گے تو اس سے کیا ہوگا شیڈنگ کی جگہ ہیچنگ ہونے لگے گی اور آپ کو شیڈنگ کرنے پہلے ڈیسائٹ کرنا ہے کہ آپ کو ہیچنگ کرنی ہے یا شیڈنگ کرنی ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا کہ تھوڑا سی شیڈنگ کر لی پھر تھوڑا سی ہیچنگ کر لی یا تھوڑا سی ہیچنگ کر لی تھوڑا سی شیڈنگ کر لی دونوں کو مکس نہیں کرنا ہے صرف ایک چیز کرنی ہے یا تو آپ کو ہیچنگ کرنی ہے یا پھر شیڈنگ کرنی ہے اب دیکھو شیڈنگ کرتے وقت آپ کو پینسل کس طرح سے چلانی ہے ملک کیسے شیڈنگ کرنی ہے تو دیکھو آپ کو بڑے بڑے سے سٹوکس نہیں لگانے اس طرح سے ٹھیک ہے اور آپ کو ایسے کچھ horizontal کچھ vertical اس طرح سے بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ کو ایک ہی motion میں تھوڑا circular چلانے پینسل کو آپ دیکھنا میں پوری shading میں کس طرح سے circular motion میں پینسل چلاؤں گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو shading کرنی ہے shading کرتے وقت آپ کو light اور dark کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے کہاں light ہے کہاں dark ہے اور اس طرح سے آپ کو shading کرنی ہے اور ایک طرح سے آپ کو پینسل کے pressure پر control پانا ہے ٹھیک ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے آپ کو نہ eraser پر زیادہ depend نہیں ہونا کہ اگر suppose آپ سوچھو کہ کوئی نہیں dark کر دیتے ہیں بعد میں اسے eraser سے erase کر کے light کر دیں گے eraser زیادہ use کرنے سے paper کا surface خراب ہو جاتا ہے eraser آپ use کر سکتے ہو بات کوشش کرو زیادہ زیادہ eraser کے بغیر صحیح کرنے کی ٹھیک ہے eraser آپ کو صرف end میں use کرنی ہے highlights نکالنے کے لئے اور ہاں ایک سب سے important چیز آپ کو دھیان میں رکھنی ہے آپ کو blend نہیں کرنا ہے shades کو ٹھیک ہے آپ کو صرف اس طرح سے صرف pencil سے mixing کرنی ہے جیسے میں کر رہا ہوں آپ کو کوئی blending tool جیسے blending stump tissue paper یا پھر finger وغیرہ آپ بالکل use نہیں کرنی ہے shading کرتے وقت آپ کو ایک چیز دھیان میں رکھنی ہے آپ کو اگدم سے dark نہیں کرنا ہے shade کو کیونکہ اگر آپ shade اگدم dark کرو گے تو آپ paper کے texture کو اگدم ختم کر دو گے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو layer wise کام کرنا ہے پہلے آپ کو ہلکا کرنا ہے ٹھیک ہے ہلکی shading کرنی ہے کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر سے پھر ایک layer چڑھانی ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا dark بھی ہو جائے گا اور آپ کا texture بھی ہو اچھا دیکھے گا ہاں ایک چیز اور بتانی تھی مجھے آپ کو کہ میں 6B سے shading کیوں کر رہا ہوں میں 2B سے یا پھر edgeB سے shading کیوں نہیں کر رہا یا پھر میں آپ کو کیوں prefer کرتا ہوں کہ آپ 6B سے shading کرو دیکھو ہوتا ہے کہ جو بھی higher grade pencil ہوتی ہیں جو بھی 6B یا پھر 8B تو ان کا graphite کافی soft ہوتا ہے تو ان سے جب shading کرتا ہے تو کافی transparency maintain کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں کافی texture والا کام دیکھنے ہو ملتا ہے دیکھو shading کرنے کو تو آپ 2B سے edgeB سے یا 2H سے بھی کر سکتے ہو مگر جو کم grade والی pencils ہوتی ہیں ان کا graphite تھوڑا hard ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ paper کے texture کو بچھا دیتی ہیں ٹھیک ہے ان سے آپ اتنی زیادہ اچھی transparency maintain نہیں کر سکتے جتنے کی higher grade pencil سے کر سکتے ہو تو shading میں اتنا مزا آئے گا نہیں تو اس لئے میں آپ کو 6B use کرنے کے لئے prefer کرتا ہوں یہ کافی اچھی grade ہے ٹھیک ہے اس سے آپ texture maintain کر سکتے ہو اس سے آپ light بھی کر سکتے ہو dark بھی کر سکتے ہو بس آپ کو pressure و control کرنا آنا چاہیے دیکھو 6B سے جتنا dark ہونتا ہو گیا ہے اب اور زیادہ dark کرنے کے لئے مجھے 8B pencil کا use کرنا پڑے گا سٹیل میں جو dark portion ہوتا ہے اسے کافی dark کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے ہی ہماری جو ہے realism اور اتنا سے آپ کہہ سکتے ہو depth آتی ہے کام میں نہیں تو اگر آپ اسے dark نہیں کریں گے تو اتنا زیادہ realistic نہیں لگے گا اور کام میں اتنا وزن نہیں دیکھے گا اب آپ یہاں پہ ایک چیز notice کرو گے کہ pencil کو تھوڑا سا کھڑا کر کے چلا رہا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ زیادہ pressure apply کرنا ہے کیونکہ مجھے زیادہ darker values چاہیے ہیں دوسرے ہاتھ مجھے finishing بھی چاہیے ہیں کیونکہ اگر میں pencil کو surface سے سٹا کر چلاؤں گا تو اتنا زیادہ finishing نہیں ملے گی تو یہ چیز آپ کو خود manage کرنا ہے جہاں پہ آپ کو بڑے area میں بہت زیادہ surface میں shading کرنا ہے وہاں پہ pencil کو تھوڑا surface سے سٹا کر چلانا ہے اور جہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہو کہ آپ کو detail کرنا ہے جہاں پہ finishing کا کام ہے تھوڑا boundaries maintain کرنا ہے وہاں پہ pencil کو تھوڑا کھڑا کر کے اور تھوڑا دیکھ کے کام کرنا ہے موسیقی موسیقی شیڈنگ ہماری almost complete ہو چکی ہے میں ہائیلیٹس سے نکالوں گا یہ ریزر کا یوز کر کے تو میں یہ ریزر یوز کر رہا ہوں یہ 20-25 پہ مل دائے گا آپ کو کہیں بھی اچھے سٹیشن شاپ سے میں نے اسے تھوڑا شاپ کر رکھا اس کی ٹپ کو تو اسے کافی اچھے دیسے ہائیلیٹس نکل جاتی ہیں موسیقی میں تھوڑی تھوڑی سی شیڈوز ہی بنا رہا ہوں اوبجیکٹ ہی نیچے آپ بیک گراؤنڈ میں ڈریپری بھی دکھا سکتے ہو اس سے تھوڑا سو اوبجیکٹ اور داد نکل کے آ جائے گا موسیقی 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 موسیقی